میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم آج میں اپنے سین میں موجود اپنے پودوں سے آپ کو متعرف کرواؤں گی اور جو نئے پودے لگائیں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گی یہ سب سے پہلے امرود قدراخت اس کے ساتھ امرود لگے ہوئے ہیں ابھی یہ سردیوں کے دنیں تو امرود کم ہے گرمیوں کے دنوں میں امرود زیادہ لگتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ کہیں کہیں امرود لگے ہوئے ہیں یہ امرود چڑیا نے کھا لیا ہے جو امرود جتنا زیادہ میٹھو ہوتا ہے اسے چڑیا آ کر کھا لیتی ہے اب یہ دیکھیں اس نے آدھا کھایا ہے اور آدھا چھوڑ دیا ہے تو یہ سارے امرود جتنے لگے ہوئے ہیں ان میں سے سب سے میٹھا یہ ہوگا اور یہ پک پی چکا ہے اس وجہ سے اس نے آدھا کھا لیا ہے اور آدھا چھوڑ دیا ہے اب اس کے بعد یہ دو امرود لگے ہوئے ہیں یہ ابھی کچھیں تو کچھ دنوں تک یہ پک جائیں گے اور دیکھیں ہیں اور کہیں اور بھی لگے ہوں گے اب یہ ہیں یہ والے امرود تھوڑے 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 پکے ہوئے ہیں یہ دونوں کچھے پکے سے ہیں اب میں نے توڑوں گی اور پھر میں نے کٹ کے کھاؤں گی اوپر چاٹ مسالہ ڈال کر تو اور بھی دیکھتے ہیں کہیں اور امرود بھی ہیں یہ پتوں کی نیچے چھپے ہوئے ڈھونڈنے سے ملتے ہیں اور رات کو چڑیا اس طرح پر بیٹھتی ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ ڈوڑیاں نکلی ہوئی ہیں پھر ان سے کلیاں بنتی ہیں پھر پھول بنتی ہیں اور پھر اس کے بعد پھل لگتا ہے تو یہ ایک اور بنی ہوئی ہے اور یہ ایک اور ہے تو یہ کلیاں ہیں ابھی یہ دو تین دن تک پھول بن جائیں گے آج کل پتے بھی بہت زیادہ گر رہے ہیں اور یہ دو امرود اور ہیں درخت کی نیچے بہت زیادہ پتوں کا گند بنا ہوتا ہے روز صفائی کرنی پڑتی ہے اور اور دیکھتے ہیں اور ڈونڈتے ہیں چلیں جو پکے ہوئے ہیں انہیں کاٹ کے کھاتے ہیں اب یہ دو امرود میں لے آئی ہوں ان کو اچھے سمیں نے دو لیا ہے اور اب ان کو میں کاٹوں گی اور پھر کھاؤں گی اب یہاں پر میں نے کاٹا ہے اور اوپر ڈاریوں میں چاٹ مسالہ تو یہ تھوڑے کچھیں اور تھوڑے پکیں بہت لذیز ہوتے ہیں اس طرح کے بہت مزے کے ہوتے ہیں کچھے پکے امرود تو ایک امرود میں نے کاٹا ہے ایک چھوڑ دی ہے وہ پھر کاٹ کے کھاؤں گی تو ابھی اس کو میں کھاتی ہوں بہت مزک ہے اس کا ذائق ہے میٹھا ہے امرود اور گرمیوں میں زیادہ امرود لگتے ہیں اور زیادہ مزے دار ہوتے ہیں اب چلتے ہیں حسین کی طرف تو یہ ہم نے نیا پودا لگائے آج ہی نرسری سے لے کر آئیں یہ لیمن کا پودا ہے لیمو کا پودا ہے تو اس کو آج ہی ہم نے لگائے جب اس کے ساتھ انشاءاللہ پھر لگے گا تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اب آگے چلتے ہیں اور پودے بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ گملے میں لگا ہوئے یہ والا پودا اس کا ٹھیک سے مجھے نام تو نہیں آتا لیکن مریہ یا مریہ اس طرح کو کچھ نام بتا رہا تھا نرسری والا تو اب اس کے چھوٹے چھوٹے پتے ہیں سوفٹ ہیں بالکل اور تھوڑے سی گول شیپ ہے تھوڑے سی لمبے اس طرح کے ہیں اور لائٹس گرین کلر ہے اس کا اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پھول لگتے ہیں اور رات کے وقت وہ پھول کھلتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے اب یہ رات کی رانی یہ رات کا راجہ نہیں ہے اس کا کچھ اور نام ہے یہ اسی کے ساتھ ایک اور ہے اس کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی ڈوڈیاں لگی ہوئی ہیں یہ شاید کچھ دنوں میں کھل جائیں گی یا یہ ویسے ہی لگی ہوئی ہیں اس طرح یہ دو پودیں یہ گملوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو ابھی زمین میں نہیں لگایا تو دو تین دنوں میں اس نے بھی زمین میں لگا دیں گے یہ ایک لیمو کا درخت وہ والا ہے اور یہ دوسرا ہے دو لیمو کے درختیں اسے بھی آج ہی ہم لے کے آئیں اور یہاں پر لگا دیا ہے ابھی پانی بھی دیئے اور اچھا لگ رہا ہے اس کے ساتھ بھی جب پھل لگے گا تو میں آپ سے شیئر کروں گی یہ ہے جی امرود کا درخت یہ نرسی والے نے بتایا ہے کہ یہ امرود جب اسے کاٹیں گے تو اندر سے یہ پنک کلر کا ہوگا تو اب جب لگیں گے تو تب ہی پتہ چلے گا یہ دوسرا امرود کا درخت ہے وہ ذرا کمزور ہے اور یہ سہت ماند ہے یعنی اس کے ساتھ ٹینی اور پتے زیادہ ہیں اس کے ساتھ وہ ایک ہی ٹینی اور اس کے ساتھ پتے لگے ہوئے اب آگے چلتے ہیں ادھر امرود نہیں لکاٹ کا درخت ہے یہ سوری لکاٹ کا درخت اور یہ بھی ایک ہی ٹینی اور اس کے ساتھ پتے لگے ہوئے اور اس کے ساتھ پتے لکاٹ کا درخت بھی لے کے آئے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں یہ دوسرا درخت یہ دوسرا لکاٹ کا درخت ہے اس کے ساتھ پتے زیادہ ہیں اور ٹینیا بھی ہیں یہ اس کی نسبت زیادہ سہت ماند ہے یہ بھی آج ہی لگائے اور اب بھی پانی دی ہے نیچے کیاری میں کیچڑ بنا ہوا ہے تو اب چلتے ہیں آگے اب میں آپ کو دکھاؤں گی گلاب کے پھول یہ جی لائیں گلاب کے پھول تو یہ کون سے کلر کا ہے یہ یہاں سے یہ اس کی کلی کھلی ہوئی ہے یہاں سے یہ نظر آرہا ہے یہ اورنج کلر کا ہے تو ابھی پھول تو نہیں کھلا یہ صرف کلی ہے اس کی ایک دو دنوں میں کھل جائے گا تو یہ اورنج کلر کا گلاب ہوگا اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں تو یہ اب آگیا ایک اور گلاب یہ ریڈ اور پنک کلر میکس ہے نہ ریڈے اور نہ پینکے تو اس کے ساتھ بھی کلی لگی ہوئی ہے تھوڑا سا پھول کھلا ہوئے لیکن مکمل نہیں کھلا ہوئے کل تک کھل جائے گا انشاءاللہ تو یہ اس کلر کا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں اس کلر کا یہ پھول ہے اب یہ ایک اور گلاب کا پھول ہے اس کے ساتھ کوئی پھول نہیں کھلا ہوا اس وجہ سے پتہ نہیں ہے کہ یہ کونسا پھول ہے تو اب آپ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی میرے پودے کیسے لگے جاتے جاتے میری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا اور لائک بھی کر دیں اور ساتھ میں شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بیل کے بٹن کو تو ضرور ہی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ